منور حسن صاحب نے ہی کہا تھا نا کہ ہمارے فوجی مردار ہیں اور تالبان شہید ہیں کہا تھا نا میں نے کہا نا کہ میں انڈیا ساتھ میری دوستی کرنا چاہتا ہوں میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں دوستی کہ ان کو صرف انڈیان صحیح کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا صحیح ان کو ایک جو اندر صحیح کرے گا وہ انڈیان کریں گے ان کو صحیح آپ تالبان کی بات کر رہے ہیں جی تالبان کی بات کروں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو انڈیا ڈیل کر سکتا ہے تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا فورسز کو یہاں لاؤ کر دیں کہ آ کے تالبان کو ڈیل کریں آزاد کشمیر میں بہت بڑے پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں آزاد کشمیر میں اس وقت آزادی کی تحریک چل رہی ہے آزاد کشمیر نے کھلے آم مطالبہ کر دیا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ شامل ہونا چاہ رہے ہیں یہ نہیں بڑے گا تو وہ کیا کہے گا یہی بات کہے گا نا وہ نعرہ تو آزادی کا لگائے گا اس وقت مکمل طور پر جو ہے پاکستانی اکوپائٹ جمہو کشمیر وہ بند ہو چکا ہے جمہو کشمیر میں حرطاز چل رہی ہے شٹر ڈاؤن کشمیر سو سال تک بھی آزادی ہے یہ مسلمان نہیں لے سکتے جنگ لڑکے بھی پندرہ پیس دن پینٹ کی جنگ لڑی کتر کی لڑی بیٹھ کے نقصان ہوا فیدان ہوا پینٹ کی جنگ بھی وہ ہم نے خود چھیڑی ہے ہماری جو ریجنل کچھ بوڈیز ہیں ان کا کیا کردار ہے کیونکہ ظاہر ہے ایک اسلام کا نام اس سارے معاملے میں جس طرح سے استعمال ہوتا ہے یہ کون سے اسلام کو ماننے والے ہیں جو مساجد میں جا کر حملے کرتے ہیں دوستو یہ ہے ان کی سچائی آپ دیکھ لیجئے خود پاکستان کے اندر بیٹھے پاکستانی لوگ بھی جانتے ہیں کہ تالیبان کو پوری دنیا کے اندر کوئی روح سکتا ہے تو صرف بھارت ہے کیونکہ ان کو بھارت کی طاقت کا معلوم ہے دوستو بھارتی ویر جو ہیں وہ پیچھے کبھی نہیں ہٹے جو ان کو اگر بورڈر کے پاس کوئی اگر آ گیا یا ہمارے دیش کے پر بات آ گئی تو آپ جانتے ہیں نا بھارتی ویر کبھی پیچھے نہیں اٹھتے ہیں اور چاہے ان کی جانچ لی جائے لیکن دیش کے لیے قربان ہو جائیں گے کبھی پیچھے نہیں اٹھیں گے یہ بات پاکستانی بہت اچھے طرح جانتے ہیں کیونکہ یہ ساری جنگی سرینڈر کر گئی بھاگے ہیں ان کی لڑائیاں تو دوستو آج تک یہی تو لڑ گئے تھے اب ان سے یہ کیسے لڑائیں گے یہ سوال اٹھ کے آنا اب ان کو پتا ہے کہ ان سے تو لڑی بھارت سکتا ہے اور کوئی لڑی نہیں سکتا امریکہ اور ارشیہ تو نکل گئے جو ان کو بھی انہوں نے ارادیا لیکن بھارت آپ کو یاد نا مہراجہ رنجید سنگھ تالیبان تک افغانستان تک جو جیتے تھے اسی لیے پاکستانی سچائی جانتے ہیں دوستو آپ بھی کمنٹس کریجئے گا ویڈیو کو لائک ہو چیزے گا سبسکرائب جروع کیجئے گا منور حسن صاحب نے ہی کہا تھا نا کہ ہمارے فوجی مردار ہیں اور تالبان شہید ہیں کہا تھا نا تم لوگ بھول جاتے ہو اسی شہر سے تھے نا منور حسن مگر جماعت اسلامی اس کی کافی بار کلیریفیکیشن یا کلیریفیکیشن گئی بھاڑ میں میں پوچھ رہا ہوں کہا تھا نا پھر تم میرے ساتھ اس میٹر پر کبھی بات نہیں کرنا میں ان کی نسلوں کو جانتا ہوں یہ کون ہیں کیا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ناکام ہو گئے ہیں پاکستان کے جمہوری نظام سے پاکستان کی عوام کی ریزلینس سے سر مگر دیکھیں یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ ان کا وجود بھی تو ہم میں سے ہی ہے وجود تو نہیں سن لو میری بات سن لو پہلے ہم نے وجود کریٹ کیا زیاءالک جیسے ظالم جابر آدمی نے 1979 میں امریکہ کے کہنے پر تو ہماری یہ غلطی ہے ناکہ نہیں نا تو اب بختو مگر یہ کبھی بھی پہلے مگر یہ تو سامنے لاؤنا کہ ان کا مطالبہ کیا ہے یہ تو سامنے لاؤنا اسلامی نظام کی بات نہیں کرنا کبھی یہ کوئی اسلامی نظام کی بات اسلام ان کا اسلام اپنے گھر میرا اسلام اپنے گھر آپ کہتے ہیں ریاست میں نے کہا نا کہ میں انڈیا جا انڈیا کے ساتھ میری دوستی کرا جاتا ہوں میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں دوستی کے ان کے ان کو صرف انڈین صحیح کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا صحیح ان کو جو اندر صحیح کرے گا وہ انڈین کریں گے ان کو صحیح آپ طالبان کی بات کر رہے ہیں جی طالبان کی بات کروں میں کیا ہو رہا ہے اس وقت اس وقت کیا ہو رہا ہے آپ کے خیال میں نہیں تو سر ہم کیوں نہیں صحیح کر سکتے مطلب ہم بھی تو ہم اس لیے نہیں کر سکتے ہم اس لیے نہیں کر سکتے فیصل وحی صاحب کہ آپ کے دل کے اندر آپ کے پیٹ کے اندر بھی داڑی ہے آپ کے پیٹ میں بھی داڑی ہے اس کو بغیر داڑی والا صحیح کرے گا سر آپ کے پیٹنے بھی داڑی ہے جب سامنے داڑی والا آئے گا اسے گول نہیں چلا ہوگے تم جب وہ نمازیں پڑھ رہا ہوگا نا وہ ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پر وہ نیویورک کے سٹیڈیم میں افغانی فوج کھڑی ہوئی افغانی کرکٹ ٹیم نماز پڑھ رہی ہے اس کے اوپر بسروں والاں نے بڑی لگائے ہوئے کلٹس لگائے ہوئے کہ دیکھے لیے امریکہ نے خضب کرسکا وہ ٹیم نماز پڑھ رہی ہے یہ فتح ہو گئی خدا کا واسطہ ہے ان چیزوں کو چھوڑ دو دیکھیں فیصل بات یہ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو انڈیا ڈیل کر سکتا ہے تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم انڈین فورسز کو یہاں الاؤ کر دیں کہ آ کے طالبان کو ڈیل کریں کولیبلیشن ہوتی ہے دنیا میں نیٹو کیا ہے نیٹو کیا ہے بڑی عجیب سی بات نہیں کیا عجیب سی بات کیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو آپ کی آرمی کے بندے مرے جا رہے ہیں اگر آپ کی انٹیلیجنس بہتر ہو جاتی ہے کسی اور کے ساتھ مل کے لئے بہتر نہیں ہے میں تمہیں کونسپچلی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے ایسے صحیح نہیں ہوں گے کیونکہ ہمارے اندر بھی بیٹ کے لئے داڑی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی پرٹیکولر کمیلیٹی یا کوئی پرٹیکلر تفخہ کسی علاقے کے لئے مسئیبت بن گیا ہے تو اگر ہم بلدل کے اینڈیا کی کیونکہ کافی زیادہ انفلٹریشن ہے اگر بلدل کے کام کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اچھا آپ کو پتہ ہے جو آزاد کشمیر ہے وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں آزادی چاہیے ہم نے انڈیا کے ساتھ شامل ہونا ہے یہ تو بات صاف ظاہر ہے پاکستان میں سارا پاکستان آزادی مانگ رہے ہیں ہم بھی سے بات کر رہے ہیں آزاد کشمیر کشمیر تو آزادی مانگ گا رہا سیدھی بات ہے کیونکہ پاکستان کچھ دے نہیں رہا اس کو پاکستان اس کو جو آنا مار رہے ہیں وہ وہ خود ہی پاکستان انس کو خراب کر رہا ہے آزادی تو مانگ گے گلگت میں بھی لوگ جو آنا طریق اٹھ رہی ہے کے پکے میں بھی اٹھے گی اب تم دیکھنے ہو یہ ہر طرف پنجاب میں بھی اٹھے گی ابا یہ انہوں نے جدر تک عوام کو لے کے جا رہے نا یہ پنجاب بھی دیکھو انشاءاللہ اٹھے گا یہ بلوچستان بھی اٹھے گا اور یہ کے پی کے بھی اٹھے گا گلگت بھی اٹھے گا اور یہ سب اٹھیں گے ان سے جان چھوڑنے کے لیے انشاءاللہ گلگت میں بھی ہو رہی ہے بلوچستان میں بھی ہو رہی ہے بالکل مجھے پتہ ہے انشاءاللہ اور بھی مزید ہوگی انشاءاللہ اور انشاءاللہ عذابی ہم لیں گے یہ ہمارا حق ہے ہم آزاد جینا چاہتے ہیں ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کرتے یہ سب انڈیا کے ساتھ کیوں ملنا چاہتے ہیں تو انڈیا اس لیے انڈیا سے ملنا چاہتے ہیں کہ انڈیا ان کو جو نہ سپورٹ کرے گا پاکستان سپورٹ نہیں کر رہا ہم سپورٹ نہیں کر رہے ان کو ان سب کے اگر مسئلہ دیکھیں تو وہ کہیں نہ کہیں انڈیا کے ساتھ ہی منسلک ہیں کہ ان کا حل وہی سے ہی نکلے گا آپ دیکھیں اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان کے اگزائل پی ایم بھی جا کر انڈیا میں بیٹھ گئیں کہ ہماری مدد کرو ہمیں آزادی چاہیے آزاد کشمیر کے لوگ بھی انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں بلوچستان کے لوگ بھی انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں بنگلہ دیش دیکھ لیں اس کے تعلقات انڈیا کے ساتھ کیسے ہیں سب اپنے مسئلے کے لیے انڈیا کی طرف کیوں دیکھتے ہیں کیونکہ پاکستان میں کوئی ہے نہیں یہاں پہ کمیشن مارتے ہیں ہمارے جرنیل پیسے مارتے ہیں وہ باجبہ تیرہ حرب ڈالر لے کے چلا گیا بھاگ گیا وہ بگوڑا اس کو شرم نہیں آیا بغیرت کو کیونکہ یہ ملک اس کا نہیں ہے یہ سارے جرنیل جیسے فارق ہوتے ہیں سیدھا بھاگ جاتے باہر ان کو تو ملک ہے ہی نہیں کیونکہ ملک تو ہمارا ہے نا ان کو تو پروان نہیں ہے وہ ایک وہ افغانی نیس کو کیا کہا تھا کہ یہ کہتا ہے افغانستان میں جہاد فرض ہے اس کو شرم نہیں آتی بغیرت کو یہ بات کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کو لڑوا رہے ہیں پوری فوج ہماری ساری مروادی ان اوپر کے جرنیل ٹولن ہیں ہماری اسی آزار فوجی شہید ہوئے ہیں کیوں صرف ان کی کرتوطیں ان کے ڈالر لینے کے لیے جو انہوں نے امریکہ سے ڈالر لینے اور ہماری پوری فوج کا تحسنیس کر دیا انہوں نے یہ ہم ابھی بھی کہتے ہیں نہ ہم اڈے دیں گے نہ ہم اس کے حق میں ہیں اور ہم کسی دیشتگردی کے حق میں نہیں ہیں یہ جو کہتے ہیں نہ کہ ہم گیا نام بڑے نمبر ونے فلانے یہ دھماگے ہوتے ہیں یہ سارا خود یہ خود بھی کرواتے ہیں سارا آئی ہماری ایجنسیاں ہیں وہ کے پی کے آئی جی نے کہا نہیں تھا جس کو انہوں نے مار دیا کہ مجھے فوجیوں کی تلاشی لینے دو اگر دھماگا ہو جائے مجھے پانسی پہ لٹکا دو اس نے کیوں کہا تھا وہ ان کو جانتا تھا نا صحیح طرح تو آپ کو لگتا ہے کہ میں کشمیر کو آزاد کر دینا چاہیے پاکستان اتنی آسانی سے کشمیر کو انڈیا کے ساتھ جانا